صلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان کے لئے دنیا میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ اس کے والدین ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد والدین کے حقوق بیان کی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو قضا بمانا عمر حکم دیا ہے تیرے رب نے تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو کسی بھی انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے بعد اس کے چہنے کے بعد اس کا سبب اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو قبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے العدب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے اس میں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ایک بندے کو ایک عورت کو قتل کر دیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جو کسی کو قتل کر دے کسی مسلمان کو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا ان کا یہ موقف تھا اس نے آگر کہا کہ میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا سبب یہ بنا کہ میں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا اس نے میرے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کیا میرے بعد اس کو کسی اور مرد نے پیغام بھیجا اور اس نے قبول کر دیا بس مجھے غیرت آئی کہ اس نے میرا پیغام قبول کیوں نہیں کیا میں نے اس کو قتل کر دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ حلی من توبہ میری کوئی توبہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تیری والدہ زندہ ہے یا اس نے کہا کہ ہاں میری والدہ زندہ ہے کہنے لگے کہ جاؤ پھر اپنی والدہ کی خدمت کرو اس نیکی سے بڑی مجھے کوئی نیکی سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہیں کہہ سکوں کہ یہ نیکی کرو ممکن ہے اللہ تجھے معاف کر دے سب سے بڑی نیکی کیا سمجھ آئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ اگر والدہ زندہ ہے تو جا کر اس کی خدمت کرو والد یا والدہ ان کی خدمت کرنا ان کے حقوق ان کا عدب رکھنا ان کا خیال کرنا یہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیا اور خاص طور پر جب والدین بوڑے ہو جائیں خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہن جائیں تیرے پاس یہاں پر مفسرین نے دو نکتے لکھے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ جب تک والد جوان ہوتا ہے قوی ہوتا ہے خود کما سکتا ہے اس وقت تک وہ اپنے بچوں سے مستغنی ہوتا ہے بچوں کو اس کو بچوں پر شفقت ہوتی ہے اس کو بچوں کی محتاجگی نہیں ہوتی بلکہ وہ بچوں کے لیے بچے اس کے محتاج ہوتے ہیں لیکن جس وقت باپ بوڑا ہو جاتا ہے اس کے بدن میں کمزوری بنائی میں کمزوری سماعت میں کمزوری اکل میں کمزوری یہ زاری کمزوریاں اس کو گھیر لیتی ہیں اس کے دل میں کمزوری خیالات کی کمزوری اس وقت والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے دوسرا لفظ ہے عندک تیرے پاس اس کا مطلب ہے کہ والدین تیرے گھر پہ ہونے چاہیے یہ مطلب نہیں کہ تو اپنے والدین کو کسی ایسے مسافر خانے میں یا ان کو ایسے جو مغربی ممالک کے اندر بنائے جاتے ہیں گھر کہ اس میں والدین بڑے ماں باپ کو وہاں پر جمع کروا دیا جاتا ہے کہ بس تم ایک ماہ بعد چھ ماہ بعد سال بعد آؤ ان سے ملو بس یہ ہے یا والدین کو کسی گھر میں اکیلہ تنہا چھوڑ کر خود دوسری جگہ پر چلے جانا یہ والدین کے ساتھ احسان کی صورتیں نہیں ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے عندک تیرے پاس جس کا معنی یہ ہے کہ والدین تیرے گھر پہ ہونے چاہیے اور والدین کیا چاہتے ہیں میں خاص طور پر اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ خطاب کروں گا کہ باپ بوڑا ہو جائے یا ماں بوڑی ہو جائے وہ خاص طور پر آپ سے کیا چاہتے ہیں سب سے پہلی چیز وہ آپ کا وقت چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے آپ یقین جانیے کہ میری ماں زندہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ جلدی میں کسی تیزی میں جب گزر جائے تو وہ کتنی دیر تک دیکھتی ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھا نہیں ہے دو منٹ ماں باپ کے پاس آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ رات کے وقت دن کے وقت یہ دو ٹائم والدین کے پاس بیٹھنا ان کے کمرے میں جا کر اور پھر بیٹھتے ہوئے عدب کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے اور موبائل کھول لیں ماں باپ سے بات نہیں کرتے جائیں اور موبائل استعمال کرتے جائیں ماں باپ کے پاس بیٹھئے پوری توجہ کے ساتھ آپ یقین مانئے اور اپنے ماں باپ سے اسی طرح لاد کرنے کی کوشش کریں جس طرح وہ آپ سے بیچمن میں کرتے رہے ان کے پاؤں دبائیں خود وہ خود پکڑ کے ان کے ہاتھ دبائیں ہاتھوں کو چومیں ان کے ماتھے کو بوسا دیں اس سے ماں باپ کو کیا خوشی ہوتی ہے اگر آپ کا باپ بوڑا ہے بیمار ہے کمزور ہے آپ یقین جانی ہے آپ کے اس رویے سے وہ جوان ہو جائے گا اللہ کیلئے کیونی بیماریاں ٹلتی تو نہیں ہیں لیکن جو خوشی ہیں آپ کو اس کو اس رویے سے ملیں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے پہلی چیز اپنے ماں باپ کو وقت دیجئے ان کے پاس جب بیٹھے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عدب سکھائیں کہ وہ اپنے آپ کے ماں باپ کا عدب کریں ان کے پاس بیٹھیں کیونکہ جب آپ اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہو ایک دادہ کیونکہ عام طور پر بیٹے ہی ہوتے ہیں گھروں پہ بیٹی ہیں تو اپنے گھروں پہ چلی جاتی ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کے پاس شادی کے بعد رہیں عام طور پر دادے کو اپنے بچوں سے جو پیار ہوتا ہے لیکن آپ کے بچے آپ کے باپ کا عدب تب کریں گے جب آپ کریں وہ آپ کو دیکھتے ہیں آج اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ اچھے انداز سے نہیں چلتے آپ کے بچے یہی نوٹ کریں گے کہ ہمارا باپ ایسا تھا ہمارے باپ نے یہ کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ اپنے بچوں کو عدب سکھائیے اپنے دادے کا اور اس سے کہیے کہ ایک طرف میں تجھے آواز دوں ایک طرف تیرا دادہ تجھے آواز دے تُنہے دادے کی بات سننی اس کو اتنا دل میں ڈالی ہے اس کے کہ وہ سمجھے کہ میرے گھر کے اندر سب سے زیادہ اختیارات میرے دادے کے پاس ہیں گھر میں وہ ہوگا جو میرا دادہ چاہے گا یہ چیزیں جو میری دادی چاہے گی یہ چیزیں ہم اپنے ماں باپ کو دیں اس سے ان کو بڑی خوشیاں ملیں گے تیسری چیز یہ ہے گھر کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں والدین کے مشورے کے بغیر آپ کچھ نہ کریں مثال کے طور پہ آپ اپنے کھانے پکانے کے لیے بیوی سے پوچھتے ہیں آج کیا پکائیں بچوں سے پوچھتے ہیں آج کیا پکائیں یا آج کیا لے کر آئیں جبکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری بڑی ماں یا بڑا باپ یہ چیز پسند کرتا ہے ہم اس کو بعض افعہ نظر انداز کر جاتے ہیں جہاں پر اپنے بچوں کے لیے آپ ہزاروں روپے کا پھل لیتے ہیں چلے آپ مزدور آدمی آپ ہزاروں میں نہیں آپ سو دو سو چار سو پانچ سو میں پھل لیتے ہیں اگر آپ کو پتا کہ آپ کے والدین مثلا آپ کے والدین امرود پسند کرتے ہیں یا ان کو پپیتہ پسند ہے جس طرح بزرگوں کو ایسی غزائیں پسند ہوتی ہیں جو ان کے بدن کے لیے زود حضم ہوں مفید ہوں ان کے لیے تو آپ اپنے والد کے لیے پہلے لیں جو بچے پھر بچوں کے لیے لیں یہ بہت بڑا احسان ہے کھانا پکانے کے لیے گھر میں کچھ بنانے کے لیے پہلے ماں باپ سے پوچھیں آپ کیا پسند کریں گے اگر بیوی بچے کہیں ہم نے یہ نہیں کھانا آپ دو ہنڈیاں بنا لیں ایک والدین کے لیے ایک بیوی بچوں کے لیے لیکن والدین کا عدب اور احترام سب سے پہلے ہونا چاہیے اور باقی سب چیزیں بعد میں اسی طرح والدین کے عدب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ان کو اگر زیادہ کمزوری ہے تو کبھی کبار ان کو رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے خود لے کر جائیں اگر وہ خود چلے جائیں تو ٹھیک لیکن آپ ان کو لے کر جائیں ان کے اگر بھائی زندہ ہیں ان کے پاس ان کی بہنیں زندہ ہیں ان کے پاس اگر وہ کسی دوست کے ساتھ ملنے کی خواہش رکھتے ہیں آپ ڈرائیور بن کے جائیے یہ نہ کریں ڈرائیور کو بھیجنے جاؤ اببا جی کو لے جاؤ آپ ڈرائیور بن کے جائیں آپ دو بیٹے ساتھ ہوں باپ کے دائیں اور بائیں باپ کو چلتے پہ کیا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں کتنا عدب ہے ماں کو کہیں لے کر جائیں تو خود لے کر جائیں اس پہ ماں باپ کو کیا خوشیاں نصیب ہوتی ہیں آپ اس پر تصور نہیں کر سکتے ہیں والدین کا عدب والدین کا احترام اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے آپ اس حدیث پر غور کیجئے جہاں میں ترمزی کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغیم انفراج لن ادرکا ابواہو فلم یدخلاہ الجنہ وہ بندے کی ناک خاک انود ہو جائے جس بندے کے پاس اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں آئے ادرکا ابواہو القبر اس کے پاس عندہو ابواہو القبر اس کے پاس اس کے ماں باپ بڑے ہو گئے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ لے سکا وہ دونوں اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے اس بندے کی ناک کٹ گئی آپ بڑے نیک ہیں آپ نمازی ہیں آپ ذکر اذکار کرنے والے ہیں لیکن والد اس کی خدمت کے معاملے میں اس کے حقوق کو بجا لانے میں آپ کتاہی کرتے ہیں آپ کو اس کتاہی کی سزا ضرور ملے گی اور اگر آپ والد کے خادم ہیں تو آپ اس بنی اسرائیل کے بندے کو دیکھئے کہ جس کی عادت تھی کہ رات کے وقت بکریاں لے کر آتا تو دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو پلاتا کیا باعدب انسان تھا وہ بخاری کی روایت ہے ایک دن ایسے وہ بکریاں لیٹ ہو گئی اس نے دودھ دوہا اللہ اکبر دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سر پر کھڑا ہو گیا اتنا باعدب کہ اس نے اتنا بھی نہیں کہا کہ ابو جی دودھ پی لو بچے رو رہے ہیں میرے آپ کی مہربانی دودھ پیئیں کہ تمہیں بچوں کو دوں گا اممہ جی اٹھ کے دودھ پیئیں بولا ہی نہیں یہ میں یہ کر سکتا ہوں ہم یہ کر سکتے ہیں وہ بولا ہی نہیں کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا پھر کیا ہوا والدین کی آنکھ کھلی بچے اس کے حدیث کے لفظ ہیں کہ اس کے بچے اس کے پاؤں کے ساتھ چمر چمر کے بلک بلک کے رو رو کے بچے بھوکے سو گئے اس نے کہا باپ کو پہلے دیتا ہوں تو آج حصول نہیں توڑوں گا میرا باپ پہلے بچے بعد میں پھر ماں باپ کی رات کو جس وقت بھی آنکھ کھلی اس نے دودھ پیلایا انہوں نے دعا دی پھر انہوں نے کیا کہا یہ دعا جو دی وہ دعا کی اس وقت کام آئی کہ سفر میں جا رہے ہیں راستے میں توفان آیا اس سے بجھنے کے لیے غار میں داخل ہوئے پتھر گرا غار کے مو پر اس نے غار کے مو کو بند کر دیا وہاں پر تین بندے تھے تینوں نے کہا کہ اپنا کوئی ایسا عمل پیش کرو جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو اور اللہ رستہ کھول دے اس نے سب سے پہلے کہا اللہ تو جانتا ہے میں اپنے والدین کے ساتھ عسان کیا کرتا تھا اور یہ ماجرہ میرا پیش آیا اللہ یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا اگر تجھے پسند ہے تو میرا رستہ کھول دے اللہ تعالی نے غار کے رستے کو کھولا روشنی اندر آنا شروع ہوئی اس گویا کہ ماں باپ کی خدمت آپ کو مصیبتوں سے نکالنے کا ذریعہ آپ اپنے والد کی والدہ کی خدمت کریں آپ جب مصیبت میں فسے ہوں گے نا اس موقع پر آپ کو آپ کے والد کی خدمت نکالے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا والد کتنا بڑا ولی ہے آپ کے ماں باپ زندہ ہوں اور آپ کسی پیر کی خدمت کریں آپ کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی سمجھ کی اس کی خدمت کرتے ہیں اگر آپ نے خدمت کر کے عجر لینا ہے تو کسی ولی کی خدمت پر وہ عجر نہیں جو ماں باپ کی خدمت پر ہے آپ کو اللہ نے اس کی خدمت کاک دیا حکم دیا اور آپ اس واقعے پر غور کیجئے اسماعیل کتنے بہادب تھے باپ نے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زیبا کر رہا ہوں کہا یا ابتی فعل ماں تو امر اببا جی جو حکم دیا گیا آپ کو وہ کر گزریے یہ نہیں کہا کہ اببا میں چھوٹا تھا تو نے مجھے لاکر میری امہ کو جنگل میں چھوڑ دیا اب میں تھوڑا سا بڑا ہوں آہوں میری ماں کا دل میرے سے لگ گیا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتی ہے اببا اب تو مجھے زیبا کرنے آگیا کتنا بہادب تھا اس نے کہا اببا جی کر دی دی مجھے زیبا اور اسلام نے یہاں تک حق دیا کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قساس نہیں ہے باپ پر آپ نے شاید یہ نستہ سنے ہیں کہ نہیں باپ اپنے بیٹے کو قتل بھی کر دے باپ پر شریعت نے قساس نہیں رکھا حتیٰ کہ باپ آپ کے مال میں سے جب چاہے جو چاہے اپنی ضرورت کے لیے آپ کو بغیر بتائے لے آپ کی کیا جورت کہ آپ باپ سے کہیں کہ اببا میرے سے پوچھا کیوں نہیں اسلام اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کا والد آپ کو یہ کہے کہ میں یہ پیسے لے لوں اسلام کہتا ہے نہیں انتا وما لکا لیا بیٹ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے مال کی بات کرتا ہے تو بھی اپنے باپ کا والد کے حقوق کیا ہیں یہ آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ والد کی خدمت کرتے رہے اور کسی مشکل میں جب آپ جائیں گے آپ کو پھر پتا چلے گا دو محدثین کا واقعہ میں نے پڑھا ایک ان میں سے رات کو اٹھ کے تحجد پڑھتا اور ایک اپنے والد کی خدمت کرتا تھا اس نے کہا کہ ایک وقت گزرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری تحجد سے میرے بھائی کا عمل افضل تھا والد کا حق تو یہ ہے کہ وہ آپ کو بلائے آپ نفلی نماز چھوڑ کے ماں باپ کی طرف چلے گئے ان کا حق تو یہ ہے کہ ایک طرف ایسا جہاد ہو جو فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے باپ آپ کو کہے نہیں جانا تو آپ نے نہیں جانا عویس کرنی کا کیا مسئلہ تھا ایک سفر کر کے وہ صحابی بن سکتا تھا نبی کی زیارت کر کے صحابی بن سکتا تھا نبی کی زیارت نہیں کر سکا کیوں نہیں کر سکا کیونکہ پیچھے خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا وہ نبی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے نہ آ سکا اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا تھا اس کے بارے میں عمر سے کہا تھا کہ عمر تیری عویس سے ملاقات ہوگی قرن قبیلے کا عویس یمن سے ہوگا وہ اس سے دعا کروانا ماں باپ کی خدمت آپ کو کہاں تک پچائے گی آپ خدمت کر کے تو دیکھیں پھر آپ کے اندر کچھ صلاحیت نہیں بھی ہے تو آپ کو اللہ ان کی دعاوں سے اس مقام پر پچائے گا ماں باپ کہتے ہیں اتنا ہی ہے جہا اللہ چنگیاں کرے گا جہا مرب اتر اللہ خیر کرے گا ان کے صرف سادہ سے کلمات ہی ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے ان کلمات کے اندر وہ تاثیر ہے کہ کسی بزرگ سے دعا کرواؤ وہ لبی دعا آپ کے لیے کرے اس میں وہ تاثیر ہیں جو ماں باپ کے اس کلمے میں تاثیر ہیں وہ آپ کے لیے کیا درد رکھتے ہیں آپ کے لیے وہ کیا جذبات رکھتے ہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن ہم اپنے والدین کے معاملے میں بڑی کتاہی کا شکار ہے اللہ نے کن کن نبیوں کا قرآن میں ذکر کیا اور ساتھ یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ان کی ماں ہی تو تھی برن بی والدہ تھی اور یحییٰ کے بارے میں کہا برن بی والدہی ولم یکن جبار نعصیہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے والدین کی خدمت والدین کے ساتھ احسان ان کے ساتھ نیکی یہ انبیاء کا شیوہ رہا ہے یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے اور اسی طرح والدین اگر تو زندہ ہیں تو ان کو پائیے ان کی خدمت کیجئے ان کی خدمت کیجئے آپ یقین جانئے کہ بعض دفعہ انسان والدین کی خدمت کرتا ہے اور والدین اس کے لئے کوئی نہ کوئی دعا دے دیتے ہیں انسان کو یقین ہو جاتا کہ یہ دعا ضرور لگے گی میرے دل نہیں کر رہا لیکن میں تھوڑی سی پھر بھی وضاحت ترقیباً میں یہ بات کر دوں میں کچھ بھی نہیں میرے والد صاحب جب بیمار تھے تو مجھے والدہ نے فون کر کے بلایا کہ تم آج ہو میں آگیا تو والد صاحب کی خدمت میں کرتا تھا تو رات اللہ نے مجھے یہ توفیق دی میں پوری رات والد صاحب کے پاس لیڑ جاتا تو میں اسی کیفیت میں ہوتا کہ میں جاگتا رہتا اللہ نے میرے لئے آسان کیا تھا دوہزار نو کی بات ہے یہ تو میں ان کو رات گئے تک دوائے رکھتا وہ کبھی ان کی رات آنکھ کھلتی تو وہ دیکھتے تو مجھے ایک اشارے سے کہتے ہیں مو کا کینسر تھا تو مجھے اشارے سے کہتے ہیں پھر گلے لگا کے ایسے دعا دیتے ہیں ایسے اوپر دے ہیں مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ ویرے والد کی دعا ضائع نہیں جائے گی انشاءہ اللہ مجھے اس دعا کا صحیح ضرور دے گا یہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا بھوتا اللہ تعالی نے کوئی خیر کے رستے پر چلا دیئے یہ والد کی دعا ہے یہ اس خدمت کا صحیح مگرنہ میں تو اس قابل نہیں تھا آپ اپنے والدین کے ساتھ ان کے پاؤں پڑ جائیں اگر وہ زندہ ہیں دنیا آخرت کی بھلائی ان کے پاؤں میں پڑی ہے ان کی خدمت میں پڑی ہے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر رو رو کے ان کی مغفرت کے لئے اور اپنی مغفرت کے لئے کہ اللہ جو میرے سے قطائی ہوئی اسے معاف کر دے رو رو کر پھر معافی ماملی جئے اور اگر یہ پودے زندہ ہیں تو جلدی سے ان کو پانی دیجئے تاکہ یہ آپ کو سبز و شاداب نظر آئیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو ان کو دیکھ کر اگر زندہ ہیں تو پھر جب یہ گھر خالی ہوگا جب ان کا کمرہ خالی نظر آئے گا ان کا بستر خالی نظر آئے گا اگر آپ میں درد ہے تو آپ کو اس وقت پتا چلے گا کہ آپ نے کتنی بڑی نعمت کو کھو دیا اپنے والدین کی خدمت کیجئے رمضان کا آخیر ہے آخری ایام ہے رمضان کے اپنی ان کو تاہیوں پر توجہ دیجئے اپنی بیویوں کے پیشے لگ کے کبھی ماں باپ کی توہین مت کریں آپ کی بیوی آپ کو اس کا متوادل مل سکتا ہے بیوی چھوڑی جا سکتی ہے عمر رضی اللہ انہیں اتنا کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ چھوڑ دے اپنی بیوی کو واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اببہ کہتا ہے بیوی کو چھوڑ دو کہا چھوڑ دو آپ ان بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں میری اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیویوں کے ساتھ بھی آپ ظلم شروع کر دو میری جنت میں رکاوٹ نہ بھنی میرے سے جو لینا لے لیکن میری جنت میں رکاوٹ نہ بھنی میں ہر چیز تجھے دے سکتا ہوں جنت نہیں دے سکتا یہ ماں باپ میری جنت ہے تو نے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی نہ کر لیکن خبردار میرے بچوں کو میرے باپ کی خدمت سے روکا کیوں عورت پر تو باپ ماں باپ کی خدمت ساتھ سسر کی خدمت ٹھیک ہے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بچے بچوں کو بچوں کا تو وہ دادا ہے دادی ہے ان کے اوپر دادی دادے کی خدمت بھی بنتی ہے جس طرح بیٹے پر ماں باپ کی خدمت ہے بہو خدمت نہیں کرتی نہ کرے لیکن وہ کام آپ جب کریں گے تو وہ بھی شرمہ شرمی کرے گی کہ اگر میں نے نہ کیا تو میرے خوان نے کرنا آکے کام پھر وہ بھی کرے گی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری زندگیوں میں بیلنس نہیں ہے اور یہ آپ کے بچے سب دیکھتے ہیں ہمارا باپ کیا کر رہا ہے یہی بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں اپنے والدین کی خدمت کیجئے انہوں نے آپ کی خاطر کتنی قربانیاں دیں کیا کچھ انہوں نے آپ کی خاطر اب وہ صرف آپ کی محبت کے بھوکے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے ہمیں خوشیاں دے ہمیں سکون دے اور جاؤ اپنی دنیا میں جنت کے پاس آجو آپ نے ماں باپ کو اپنے سے علیدہ کر کے جنت دور کر لیا اپنے سے آؤ جنت میں آجو واپس پلٹاو جنت کی طرف اکٹھے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو کوشش کیا کرو کھانا ماں باپ کے ساتھ کھایا کرو والدین کے ساتھ کھانا کھایا کرو ان کے ساتھ بیٹھا کرو اپنا فارق وقت اپنے بچوں کو لے کے ماں باپ کے پاس آجایا کرو کہتے ہیں کہ جی ہم کمرے کے اندر میاں بی بی اور بچوں کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے کاش کہ ہم سمجھیں کہ باپ بھی ہماری اس پرائیویسی میں داخل ہے ہاں جو آپ کے حقوق ہیں جو اسلام نے آپ کو شرم و حیاء کے دائرے میں رہ کر دی ہیں وہ آپ کے ہیں اس میں آپ کے بچے بھی شریک نہیں ہیں لیکن گفشپ خوشی تفریح اس میں تو ماں باپ کو بچوں سے پہلے رکھنا چاہیے تو میرے محترم بھائیو بہت سارے ایسے واقعات ہیں بس خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی دعائیں لیجئے اپنے والدین کو خوش کیجئے اپنے والدین کو راضی کیجئے رزر ربی فی رزر والد تیروزی کی روایت اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے یہاں پر والد کا لفظ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والد جلدی دکھی نہیں ہوتا والد بڑا صبر والا ہوتا ہے بڑا تحمل والا ہوتا ہے اور اسی لئے بعض روایات کے اندر آتا ہے جب والد بدعا دیتا ہے تو وہ لگتی بھی ہے کیونکہ ماں کمزور ہوتی ہے تو کمزور بندہ ذرا جلدی میں سخت کلمہ بھی کہہ دیتا ہے اور نرم بھی کہہ دیتا ہے لیکن جو باپ ہوتا ہے یہ جلدی بولتا نہیں ہے لیکن اگر یہ بولے اور اگر یہ دکھی ہو جائے تو یاد رکھئے گا کہ آپ کا سکھ بھی ختم ہو گیا باپ کو دکھی کر دیا تو آپ کے دکھ آپ کے بھی بڑھیں گے پھر آپ کو بھی پھر اس کا بدلہ ملے گا آئیے ہم اپنے والدین زندہ ہیں تو ان کو رازی کریں ان کی خدمت کریں اگر وہ جا چکے تو پھر چند چیزیں ہیں ایک ان کے لئے دعا کرنا دوسری بات یہ ہے ان کے وجہ سے رشتے داریاں ہیں تو اس کو باقی رکھنا یہ نہیں کہ باپ مر گیا تو تائے چچے گئے اگر وہ جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیے ہر وقت جب اپنی طرف سے کوئی صدقہ کریں آپ اپنے باپ کے لئے پہلے رکھیں پھر اپنے لئے رکھیں ماں باپ کے لئے رکھا پھر اپنے لئے رکھا یہ میرے ماں باپ کا حصہ یہ میرا حصہ کتنا اچھا عدم ہے کہ آپ کی تنخواہ اور آپ کی آمدنی میں بھی ماں باپ کی زندگی میں بجڑ باقی رہے وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کا بجڑ باقی رہے کیا ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو آپ نے ان کو جو دیتے تھے مہانہ وہ بند کر دیں گے نہیں انہیں کو دیتے رہیے لیکن کس واسطے سے کہ ان تک پہنچتا رہے اس کو خیر کے رستے میں لگاتے رہیے تاکہ والدین کو پہنچتا رہے یہ ہے والدین کے ساتھ احسان اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی جنت کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے جو کتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرما آئندہ زندگی کے اندر اللہ ہمیں بہتر عامال کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم